السلام علیکم کالی مرچ کے فوائد کالی مرچ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا یہ دنیا بھر میں عام استعمال کی جانے والی اور بہ آسانی دستیاب مرچ ہیں کالی مرچ کو مسالوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے کالی مرچ نہ صرف کھانے کا ذائقہ بڑھاتی ہے بلکہ جسم کو کئی اقسام کی بیماریوں اور نقصان پہنچانے والے جراسیم سے بھی محفوظ رکھتی ہیں قبل آج مسیح سے اسے عدویاتی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یوں تو کالی مرچ سے جسم کو لا تعداد فوائد حاصل ہوتے ہیں لیکن یہ میدے کے لیے خاص طور سے بے حد مفید ہے کالی مرچ میدے کو تحریک دے کر ہائیڈرو کلورک نامی ایسیڈ میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور یہ ایسیڈ پروٹین اور دیگر غزاؤں کو حضم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے غزائیں مناسب طریقہ سے حضم ہونے کے باعث آپ کبھی بھی ڈائریہ یا قبض کا شکار نہیں ہوں گے کالی مرچ میں انٹی آکسیڈنٹ، انٹی سیپٹک، انٹی فنگل اور انٹی ٹیومر خصوصیات ہوتی ہیں یہ میدے میں کسی بھی قسم کے انفیکشن کو ہونے سے روکتا ہے پیٹ کی گرمی، بھوک نہ لگنے اور جگر کو ساف کرنے کیلئے بے حد مفید ہے کالی مرچ میں موجود پائی پرائن لبلبا اور آنتوں میں موجود حضم کرنے میں معاون انزائمز کی گردش کو تیز کر دیتا ہے اس کے علاوہ سیاہ مرچ جگر میں پتری اور اس سے بننے والے ایسیڈ کو بھی بڑھاتی ہیں جو آنتوں کو کھانا حضم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے کالی مرچ مختلف تیل اور کیمیکلز کی وجہ سے جسم میں بننے والے اثحال یا ڈائیا کی اثرات کو بھی کم کرتی ہے اس سے آسابی نظام تیز ہوتا ہے اور پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں کالی مرچ کھانے سے جسم میں پسینہ بنتا ہے جس سے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے کالی مرچ کو مہدے کے مختلف مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرنے کے جن آسان طریقے مندرجہ زیل ہیں گیسٹرک کے مرس کے لیے ایک کپ پانی میں آدھا لیمونی چوڑ لیں اب اس میں ایک چھٹکی کالی مرچ پاودر ڈال دیں اس پانی کو کھانے کے بعد دن میں دو بار پیئیں میدک کو کافی آرام ملے گا اگر کھانا حضم کرنے میں دیر لگتی ہو تو پیسی ہوئی کالی مرچ سونٹ کا پاودر پیسا ہوا زیرہ اور نمک برابر کی مقدار میں مکس کر لیں اس چورن کو دن میں دو بار کھانے کے بعد گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں میدہ کھانا جلدی حضم کرے گا اگر پیٹ میں گیس بن جاتی ہو تو لسی کی ملائی ہٹا کر اس میں ایک چھٹکی کالی مرچ اور ایک چھٹکی پسا ہوا زیرہ ملا کر پی لیں اس کے علاوہ کھانا پکانے میں بھی اگر لال مرچ کی جگہ کالی مرچ کا استعمال کیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے کالی مرچ نہ صرف پیٹ سے گیس ختم کرتی ہے بلکہ مزید گیس بننے سے بھی روکتی ہے بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور ایک بڑا چمچ شہت ملا کر کھا لیں روزانہ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے گی بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال مفید ہے پیٹ میں کیڑے ہو جانا ایک عام اسطلاح ہے جسے میدے کی بیماریوں میں ایک بیماری تصور کیا جاتا ہے اکثر بچوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے یہ بڑی آنت میں ہونے والا ایک ایسا انفیکشن ہوتا ہے جس سے کھانا صحیح طرح حضب نہیں ہو پاتا جس کے باعث پیٹ میں درد رہنی لگتا ہے یہ درد رات کے وقت زیادہ بھڑ جاتا ہے کالی مرچ پیٹ کے کیڑے مارنے میں کار آمد ہے ایک گلاس لسی ملائی ہٹا کر لیں اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی کالی مرچ شامل کر لیں اسے نہار مو پینے سے پیٹ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی فوڈ پوائزنگ یا الٹی کی شکایت ہو تو چھٹکی بھر پیسی کالی مرچ ایک چھوٹے چمچ مکھن میں ملا کر رکھ لیں اس کی تھوڑی تھوڑی مقدار وقفے وقفے سے استعمال کریں یہ نسخہ اسحال یا ڈائیا کے مرض میں بھی فائدہ کرتا ہے کالی مرچ کبز کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے کبز سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال بڑھائیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے جو کے پانی کے فوائد آبے جو مشروبات کا بادشاہ ہے اور اس میں صحت کیلئے بے شمار فائدے ہیں کیونکہ یہ نیوٹریشن سے بھرپور ڈرنک ہے خاص طور پر اس میں سلوبل اور نون سلوبل فائبر کی ایک بڑی مقدار کے علاوہ بے شمار منرلز وغیرہ شامل ہوتے ہیں اور بہت سے وٹامنز کے ساتھ ساتھ انٹی اکسیڈنٹس اور پائیتھو کیمیکلز شامل ہوتے ہیں جو دل کی بیماریوں اور شگر کی بیماری میں انتہائی مفید ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں اسے اپنی روزانہ کی خورا کا حصہ کیوں بنانا چاہیے نمبر ایک جسم سے فاضل مادوں کو خارج کرتا ہے آبے جو کا روزانہ استعمال ہمارے جسم سے فاضل مادوں کو خارج کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ہماری آنتوں کی صفائی کرتا ہے آبے جو میں ایک خاص قسم کی شگر بیٹا گلوکین شامل ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے اندرونی نظام کے فاضل مادوں کی صفائی کر دیتی ہیں نمبر دو پیشاک کی نالی کی انفیکشن ختم کرتا ہے آبے جو ایک درتی دوائی ہے جو پیشاک کی نالی کی انفیکشن ختم کرنے کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے طبیب حضرات مریض کو روزانہ آبے جو کے کچھ گلاس پلاتے ہیں جب تک انفیکشن ختم نہ ہو جائے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ گردوں کی پتھری کو توڑ کر پیشاک کے راستے خارج کر دیتا ہے نمبر تین نظام حضم کی خرابیاں دور کرتا ہے آبے جو میں شامل سلوبل اور نون سلوبل پائبر خورا کو حضم کرنے اور فضلے کی مقدار بڑھا کر اسے خارج کرنے میں اہم کدار ادا کرتی ہے اور ڈائیڈیا اور قبض کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے اور الیکٹرو لیٹس کا بیلنس چھیک کر کے نظام میں موجود انفیکشن کو ختم کرتا ہے نمبر چار وزن کم کرتا ہے بڑے ہوئے وزن کو کم کرنے کیلئے آبے جو اکسی کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ اس میں دو قسم کی فائبر موجود ہوتی ہیں اور یہ فائبر ہمارے میدے کو بھرا رکھتی ہیں جس سے ہم بار بار بھوک لگنے کی شکایت سے بچے رہتے ہیں یہ ہمارے جسم کی چربی کو پگلاتی ہے اور خورا کو جل حضم کرتی ہیں نمبر چار کولیسٹرول اور بلڈ شگر کنٹرول کرتا ہے آبے جو میں شامل فائبر اور بیٹا گلوکین بڑے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے کے علاوہ خوراک سے شگر کو خون میں تیزی سے شامل ہونے سے رکھتی ہیں اور ٹائپ ٹو کے زیابتیز کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں آبے جو میں ایسے کیمیا شامل ہیں جو ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو نارمل کرتے ہیں اور ہمارے دل کو مضبوط اور توانا کرتے ہیں جس میں غم اور اداسی پیدا کرنے والے ہارمونز کی مقدار بھڑنے کی صورت میں ہم ذہنی تناؤں اور پریشانی جیسے بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں آبے جو ان بڑے ہوئے ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے طبیعت کو خوشگوار بناتا ہے نمبر چھے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی قوت پیدا کرتا ہے اگر ہم جو کے پانی کو اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیں تو آبے جو میں شامل قدرتی انٹی آکسیڈنٹس اور نیوٹریشنز ہمارے جسم کی قوت مدافعیت کو مضبوط کرتے ہیں اور اسے بیماریوں سے لڑنے کی قوت عطا کرتے ہیں اور جراسیموں کو انفیکشن پیدا نہیں کرنے دیتے نمبر ساتھ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے آبے جو میں شامل ویٹامینز اور منرلز خاص طور پر میکنیشیوم، خاص خورس، کیلشیوم اور کپر وغیرہ ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں ماہر ان کا کہنا ہے کہ جو کے جوس میں دو سے گیارہ گناہ زیادہ کیلشیوم ہوتی ہے جو ہماری ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے نمبر آٹھ ہاملہ خواتین کے لیے انتہائی مفید ہے آبے جو کے طاقتور اجزاء ہاملہ خواتین کی صحت پر انتہائی اچھے اثرات پیدا کرتے ہیں یہ جہاں خوراک کو جلد حضم کر دیتا ہے وہاں حاملہ خواتین میں نہار موتبیت کی خرابی پیدا نہیں ہونے دیتا اور ان کا موڈ خوشگوار رکھتا ہے جو کہ ماں اور پیدا ہونے والے بچے دونوں کیلئے ہی انتہائی ضروری ہے نمبر نو انیمیا میں انتہائی مفید ہے جسم میں خون کی کمی یعنی انیمیا ایک عام بیماری ہے جو خواتین اور مردوں اور بچوں سب کو متاثر کرتی ہیں اور اس بیماری کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ جسم میں آئرن اور ویٹامین بی کی کمی ہیں آب جو میں آئرن اور ویٹامین بی بڑی مقدار شامل ہوتی ہیں اور یہ جہاں خون کی صفائی کرتا ہے وہاں خون کی پیداوار بڑھانے کا باعث بنتا ہے نمبر دس جلد کے لیے انتہائی مفید ہے آب جو میں شامل زنک ہمارے جلد کے زخموں کو جلد بڑھنے میں انتہائی کار آمد منرل ہے یہ ہمارے جلد کو صحت مند اور جوان رکھتا ہے لہٰذا اگر اس کے پانی کو چہرے پر لگایا جائے تو یہ جہاں چہرے کی داگ دھبے اور کیل مہا سے ختم کرنے میں مدد کرتا ہے وہاں رنگت کو صاف بناتا ہے اور گورا کرتا ہے نمبر گیارہ بالو کو صحت مند اور لمبا کرتا ہے آب جو میں شامل آئرن اور کپر جہاں انیمیا کو ٹھیک کرتے ہیں وہاں یہ خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتے ہیں جس سے بالو کا گرنا بند ہو جاتا ہے آب جو بنانے کا طریقہ ابن القیوم کے مطابق جو کی مقدار سے پانچ گنا زیادہ مقدار پانی کی لے کر اس پانی میں جو بھگو دیں اور پھر اسے پکائیں حتیٰ کہ پانی کی مقدار تین گنا رہ جائے اور پھر استعمال کریں برے صغیر پاکوہن میں استعمال ہونے والا صدیوں پرانا طریقہ جو ایک بٹا چار کپ لے کر اس میں چار کپ پانی ڈالیں اور اسے جوش آنے تک پکائیں پھر اس میں ایک چٹکی نمک شامل کریں اور دھیمی آنچ پر آدھا گھنٹہ پکنے دیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چمت سے پانی کو ہلائیں اور جو کو دبائیں تاکہ اس کے تمام عددہ پانی میں شامل ہو جائیں پھر اسے آنچ سے اتار کر چھان کر اس میں تھوڑا سا شہج اور لیمو شامل کریں اور تھنڈا کر کے پی لیں نوٹ آپ آب جو میں دارچینی، ادرک اور زیرہ وغیرہ بھی شامل کر کی اس کی افادیت اور ذائقے میں اضافہ کر سکتے ہیں آب جو کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اسے روزانہ استعمال کریں